بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک نایاب ویڈیو ہے انڈیا کے بارڈر سے کھڑے ہو کر ریکارڈ کی گئی ہے انڈیا نارمی کا کوئی آفیسر اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتا رہا ہے کہ سامنے ایک مسجد ہے مسجد سے برابر اوپر کی طرف جائیں تو پاکستانی چوکی آتی ہے اسی چوکی سے پورے ایریے کو کنٹرول کیا جاتا ہے انڈیا نارمی کا آفیسر مختلف انسٹریکشنز دے رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی پاک فوڈ کی تعریف کرنے پر مجبور ہے جت کو فوکس کرو اس کے بعد سیدھا ٹاپ پہ جاؤ مسجد یہاں پہ نا یہ ہوگی مسجد ان کا ٹھیک تر نظر ہے تو یہاں سے سیدھا آپ اوپر چڑھتے جانا یہاں سے یہاں پہ یہاں پہ یہاں بھولایا تھوڑا 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 اوپر چڑھو اور اوپر اور اوپر یہاں پہ یہاں پہ فوکس کرو ان کا یہ کی نظر آ رہے نا یہ پاکستانی بینکر ہے تو وہاں سے ہی روڈ کو کیپچر کرتے ہیں اچھا یہاں سے شیلنگ کرتے تھے اور مسجد 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 یہاں پہ ابھی بھی وہ پاکستانی بینکر ہے نا ابھی بھی یہاں پہ یہاں پہ نا شک رہا ہے یہاں پہ بکل نیچے آپ اسے بھی نیچے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پہ حسن کیا؟ یہاں وہ بات کیا بات ہے یہاں وہاں فوجی نظر آرہے ہیں یہاں وہاں وکر آلہا ہے سب بات نہیں دیکھو یہاں فوجی یہاں آپنا ہے یہاں اپنا بات کریں یہاں پر ایک ساکر ہے اسے درچانے کا دینکر دیکھو 100 میٹر تو ہی ہے 100 میٹر تک ہی ہے یہاں پر ایک ساکر ہے اب بھی نہیں ہوگا اب ادر جائے پاکستان کا دینکر دیکھو اب بہتر جائے وہاں کرا ہے تو ایک مٹس اٹھا تھوڑا اکر جائے ہاں اس کو دی پوائنٹ دکتا ہوگا ایک فائرنگ اکر جائے ایک فائرنگ کا آواز دیکھو سر دیکھو پاکستانی بینکر ہاں خوٹو لے سکتے ہیں یہ ان کے نئے بینکر یہ نئے بینکر اسی سال وائن ہے اسی سال وائن ہے وہ اسے ہول کیا ہوئے ہاں ملک بندگ واندگ گوسائے اور ادھر آپ کیا بتا رہتے ہیں ادھر بھی اپنا ہے ناں یہاں پر دیکھو بٹالک سیکٹیٹ سے آکے بیٹھا اس کو زون کر دیکھو دیکھو بلکل ٹاپ پہ کتنا ڈینجر پنٹ پہ بنایا یہ کس کا ہے یہ اپنا ہے انڈیا کا دیکھا 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 دیکھ لو سر ہاں اب اپنے فلک بھی ایک نظر آئیں گے یہ فارس سیکرن تھارڈ پک بھی یہ فوکس کریں یہ والے پہ ایک خالی آنکھ میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایک دم چوٹی کے اوپر ایک دم چوٹی کے اوپر ایک فورٹ ٹائپ کا دیکھ رہا ہے یہ دم چوٹی کے اوپر یہاں پر ایسا تو نہیں دیکھ رہا ہے ہاں ہاں اب باگوان تو جوم کی کپسی ہاں ہاں اور یہ پاکستانی ادھر آگئتے ہیں اہا ادھر اوکے یہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کپچر کر لیا تھا یہاں پہ بھی اپنا ہے یہاں پہ آئے فوٹو ہیدے یہ فوٹو آجے گا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو شانتی ہے تو یہ مطلب انہوں نے یہ کارگل وار کے ٹیم پہ یہاں پہ بھی کپچر کر گیا تھا پورا کیا ہوا تھا کہ بھی جو شیملا سمجھتا ہوا تھا دونوں کی بھی میں ہوا تھا جتنا ہائی آلٹیچوٹ پہ دونوں کے خوجی برٹھتے ہیں شیملا ساید مطلب نیچے آجائیں گے کونکہ دونوں پہ سالی میں دکتاز ہو جائے انڈیا تو سیئے سب سے نیچے آگئے پاکستانوالوں نے کہا کہ مطلب نیچے آئی یہ اپنا ہے اہلی پیٹ یہ اپنا ہی ہے ملتے ہیں چینیس ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں چینیس ایکسپرٹ یہ اپنا ہے اور اس کے آگے یہ گرین سے پہاڑ سے پہاڑ سے نیچے والا اس پہاڑ پاکستان کا پہاہ بھی اس کو زوم کردے ایک فوجی ان کا دیکھو یہاں سے جا رہا ہے وہ جا رہا ہے یہاں کھڑا ہے تو وہ جا رہا ہے دو آ رہا ہے دیکھو ایک ادھر پاکستان کے پہاہ نہیں جائے گی وہ پہاہ ہے پاکستان آلنگ چلے جائے یہاں کئی پر ان کے لیکھ لگا ہے یہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا ہے ہم تو فوجی لے کے ادھر ہی لاشپونٹ تک چلے جاتے ہیں سامان عمل لے کے جاتے ہوئے ملتے ہیں پرمیشن پر شوڑ دیتے ہیں اسے نہیں شوڑتے ہیں پاک فوج دنیا کی واحد فوج ہے جس کے سخت ترین دشمن بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کرنل شیر خان کے حوالے سے آپ نے سنا ہی ہوگا آفیسرز نے بھی اسے سلامی دی تھی اور پاکستان کو لکھ کر بھیجا تھا کہ یہ اس قدر بہادر انسان تھا کسے نشانے حیدر ملنا چاہیے اب ہمارا لبرل سیکلر لنڈے کے انگریزوں مبتی مافیا آنٹیوں نام نہاد مذہبی و سیاسی مسخروں اور میڈیائی دلالوں سے ایک ہی سوال ہے کہ ہم ایسی فوج سے بھلا محبت کیوں نہ کریں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد موسیقی موسیقی موسیقی